بسم اللہ الرحمن الرحیم گرمگرم چینل دیکھنے والے سبھی فرنڈ فورس سلام علیکم جی میں بلکل خیر حریت سے ہوں اور امیدہ کہ آپ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے شاد رکھے عباد رکھے اور ہر قسم کے بیماریوں حادثات سے بچائے رکھے اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ کو سبس چنے نظر آرہے ہیں جسے ہم چھولیا کہتے ہیں جی آپ پکنے جا رہے ہیں چھولیا والے چاول یعنی کہ سبس چنوں والا پلاو آج پکنے جا رہا ہے اور بڑے آسان اور سمپل سے طریقے سے میں اس کو پکاتی ہوں اور آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ کتنا ٹیسٹی پکے گا اور بڑا آپ کو پسند آئے گا اور یہ بلکل سمپل سی ریسپی ہے پہلے سب سے پہلے ہم نے جو ہے پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز براؤن ہو رہا ہے اور پیاز میں نے لیے دیئے تقریباً ایک کلو چاول ہیں اور یہ سبس چنے جو ہیں یہ بھی تقریباً پاؤڈر پاؤ کے قریب ہوں گے تو یہ میں نے لے کے تو سب سے پہلے پیاز براؤن کی ہے اس میں ادرک لہسن جو ہے وہ تقریباً دو چمچ دو کھانے کے چمچ تھے ادرک لہسن وہ پیس کے تو میں نے اندر ڈال دیئے ہیں اور یہ اب براؤن اس کو ہونے دیتے ہیں ہم پہلے ہلکا سا پیاز کو براؤن کرنا ہے پھر ادرک لہسن کو براؤن کریں گے اور پھر یہ دیکھیں جی کماتر جو ہے وہ میں بڑے بڑے پیسیز میں ڈالتی ہوں تاکہ یہ جب فرائی ہو جائے اچھی طرح تو ان کے چھلکے اتارنا جو ہے وہ بلکل بھی مشکل نہ ہو چھلکے آرام سے ان کے اتر جائیں اس لئے میں نے بڑے بڑے دو کماتر ڈال دیئے ہیں اس میں چمچ ساتھ ساتھ ہم ہلاتے رہے گے اور یہ پکتا رہے گا یہ جو میں نے چاوالی علی ہے تقریباً ایک کلوں کو قریب ہے ایک کلوں سے تھوڑے ایسے اوپر ہوں گے تو یہ اب جو ہیں اچھی طرح ساف ہو چکے ہیں اب ان کو ہم واش کر کے اور کوئی بھوکے رکھ دیں گے یہ مسالہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی پک رہا ہے چمچ اس میں ہلاتے جائیں گے اور جاتے جیسے یہ تمانر سے چھلکے جو ہیں اتار رہے ہیں ان کو اتار کے مسائل سے کرتی جاؤں گی یہ بڑے بڑے تماتر کاٹنے کا یہ نہیں فائدہ میں نے یہ بھی کسی سے سیکھ رہا ہے یہ جب بھی ایک چی طرح مسالہ جو ہے وہ پھول جائے گا تو اس میں ہم سبس چینے ایڈ کر دیں گے اور یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ بڑے بڑے تماتر جو ڈال دی جو ٹھیک ہے نا یہ بھی میں نے کسی سے سیکھ رہا ہے انسان اپنی زندگی میں جو ہے وہ ساری عمر با سیکھتا رہتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی ایکسپرٹ ہو تو وہ ہر چیز میں ہی ایکسپرٹ ہو اپنی ہم زندگی میں جو ہے نا وہ کسی بھی انسان سے سیکھ سکتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی بہت کچھ سیکھ لیں یہ دیکھیں اس میں میں نے پانی ڈال کے تو تقریباً دس منٹ سبس چینوں کو پکایا ہے تاکہ یہ تھوڑے سفت تھے کہ اچھی طرح گل جائیں تو جب یہ گل گئے ہیں اور یہ دیکھیں ٹماٹر وغیرہ بلکل کچھ بھی نظر نہیں آرہا اچھی طرح سارا مسالہ پھنچک ہے اور پھر میں نے اس میں پیا نمک مرچ اور ہس میں ضرورت آپ ڈالیں ہم تو نارمل نمک مرچ کھاتے ہیں آپ سکتی کھاتے ہیں کوئی تیز کھاتے ہیں کوئی ہلکا کھاتے ہیں اپنے اپنے حساب سے آپ نمک مرچ ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے یہ تھوڑا سا خوشک دھنیا ڈال دیا اس کی بڑی اچھی خوشکو بھی آتی ہے خوشک دھنیا کی اور پک کے یہ بڑا مزے کا لگتا ہے پلاو میں اور یہ میں نے زیرہ ڈال دیا تابت گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن وہ میں زرہ کم ڈالتی ہوں کیونکہ وہ اس میں کالی مرچے وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں بار بار موہ میں آتی ہیں تو تو میں یہ دونوں چیزیں جو ہم چاولوں میں ضرور ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح مرچے ہویا ہے اپ مشاول ڈال دیں گے اگر آپ کے 1 کلو چاول ہیں تو آپ نے اس میں 2 کلو پانی ڈال دیں گے جنے کی جس بھی برتن سے اگر آپ کے گھر کے چاول ہیں جس بھی برتن سے نہ پڑے ہیں اس کے لئے جو ہے کہ ڈبل پانی ڈال دیں گے اور اگر جو نہیں آپ کے چاول ہیں تو پھر اس میں تھوڑا سا پانی جو ہے وہ پانی کی مقدار ہم کام رکھیں گے یعنی کہ اگر ایک کلو ہے تو تقریبا پورا دو کلو پانی میں آپ نے ڈالنا پھر تھوڑا کم ڈال نئی چاول جو ہیں وہ زرہ جلدی گھل جاتے ہیں اور پرانے چاول جو ہیں وہ زرہ ٹائم لیتے ہیں تو یہ ہم نے پانی ڈال گیا تھا تو پانی اپل گیا ہے تو اس پر میں نے چاول ڈال دی ہے یہ دیکھیں چاول ڈال دی ہے میں نے تو اب یہ جو چاول ہیں یہ پکرے ہیں تو سات سرائیتے کا بھی کام کر لیتے ہیں یہ میں نے پدینے اور سبز میرچ کی چٹنی جو ہے وہ میں نے کوکی ہے اور اس کو دئی میں ایڈ کر کے تو سات سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں سات سا چاولوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جی چاولوں کا پانی بلکل گوش ہو چکا ہے انہوں کو اب بلکل ہلکی آنچ پہ کر کے نہ تو دم پہ رکھ دیں گے اور مزیدار سپلاو جو ہے وہ تیار ہو جائے گا تو سات سات ہم اب رائتہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ رائتہ کے لیے میں نے پہلے وہ سبز چٹنی ڈال دی ہے اس میں دئی میں پیاز، ٹماٹر اور کھیر یہ میں باریک باریک کاٹ لیا اس شیپ میں آپ اس کو ویسے بھی چٹنی کھا سکتے ہیں یعنی کہ صرف دلی میں چٹنی ڈال کے یا آپ سیلڈ وغیرہ نہ ڈالیں لیکن مجھے سیلڈ جو ہے وہ پلاو کے ساتھ بڑی پسند ہے تو اس لئے میں ضرور ڈالتی ہوں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ کر دیجئے گا اور اس کو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے پلیز ہمیں زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کریں اور بہت شکریہ آپ کا اتنا ساتھ دینے کے لئے تو اب جیے جی دیکھیں رائطہ بھی ٹیار ہو چکا ہے تو اب ہم کھانے کے ٹیبل پہ آپ کو ملتے ہیں حسن؟ رائس کیسے ہیں؟ وہ ملتے ہیں وہ ہے جیسے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں ایسا جیسے ہیں اماد آپ کو کیسے لگی رہا ہا ہے؟ بہت اچھے رہستے والی کیا بات ہے؟ اس نہیں کیا ہمارے بگ بھلوگر میری بگ بھلوگر یہس ایسیہ آیم میں یری بیگ بھلوگر صحیح کا حسن